کرونا وائرس نے جاہاں پوری دنیا کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے وہیں اس نے ہماری صلائیتوں کو چیلنج بھی کیا ہے ہم کس طرح اس مشکل وقت میں بچوں کو اس قدر بہتر تعلیم فرہام کر سکے جن سے ان کے والدین کی توقعات بھی پوری ہو سکے اگرچہ ہم ترقی آفتہ معیشتوں جیسے عالی میار کے ٹیکنالوجی قوت صلائیت اور اثر انگیزی بھلے ہی نہ رکھتے ہو لیکن لیکن ہمارے پانس پڑھنے اور سیکھنے کے آلات کے ساتھ ساتھ بھرپور عظم ضرور موجود ہیں اسی عظم اور حوصلے کے ساتھ ہم اپنے طلبہ سے گروپ کی شکل میں ان کے دہی مقام میں پر رہنے والے ہمارے طلبہ کے ہم محلے میں جا کر گروپ بنا کر ان کے میار کے مطابق انہیں تعلیم دیں گے انشاءاللہ تعالیم سے صلح ہمارا جاری رہیں گا اسکول بن مگر تعلیم جاری اس سال اسکول شروع ہوتے ہیں طلبہ کو نیا بریچ کورس سیکھنا پڑے گا موقع میں تعلیم ریاست کے سرکاری اور نیجی سکولوں میں دوہم سے ہشتم تک کے طلبہ کیلئے ایک بریچ کورس تیار کر رہا ہے یعنی اس سال بھی اسکول کھلنے کے مکانات نہیں ہے کہاں جاتا ہے کہ کرونا کی تیسری بچوں پر آنے والی ہے ایسی حکومت اور معیشت کی چال ہے اللہ تعالی بہتر ہمارے بچوں کے حق میں فیصلہ کرے اور ہمیں جد و جہد کے قابل بنائے تاکہ ہم بچوں کو ان کے میار پلا سکے تعلیمی میار ان کا ہم گرنے نہ دیں اسٹیٹ کانسل برائے تعلیم تحقیق تربیت ایسی ای ایٹی کی جانب سے بریچ کورس کی نساب کے تائین کیلئے کام جاری ہے ریاست مہاراشتر کے اسکول دو ہزار اکیس دو ہزار بیس تعلیم سال یعنی موجودہ تعلیم سال سے گسشتہ تعلیم سال سے بند ہے طلبہ ڈیڑھ سال سے اسکول سے محروم ہے اس میں انہوں نے کرونا جیسی جان لیوا وابا کو دیکھا ہے تجربہ کیا ہے ان تمام حالات کے پیش نظر محکمہ تعلیم ہر اسکول کو اس سال اسکول کے آغاز کے بعد ایسی ایٹی نے واضح کیا ہے کہ بریچ کورس کی نساب کا فیصلہ تعلیمی ذہنی اور معاشرتی نقطہ نظر سے کیا جائے گا خدا کرے کہ دستور سالزگار آئے جو بے قرار ہے اب تک انہیں قرار آئے اور بہر آئے تو اس طرز کی بہر آئے کہ گل ہی نہیں کاٹو پہ بھی نکھار آئے موسیقی موسیقی